سات اکٹوبر دوہزار تیس کو جب حماس نے اسرائیل پر زمین آسمان اور سمندر سے حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتنیاہو نے کہا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے نرک کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا انجام حماس کو بھگتنا ہی ہوگا اور تب اسرائیل نے قسم کھائی تھی کہ وہ حماس کو مٹا کر ہی مانے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا گازہ ایک ویران کھنڈھر میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس سب کے بیچ حماس کو بچانے کے لیے لیبنان کا ہجگلہ بھی اتری اسرائیل پر لگاتار بمباری کر رہا تھا لیکن آئی ڈی ایف سبر کا گھوٹ پی کر صرف اس کے حملوں کا جواب دے رہی تھی لیکن آب اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں بھیشن حملے کیے ہیں جن میں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ہجگلہ کے پیچ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور اسرائیلی سینہ اور ہجگلہ ایک دوسرے پر بھیشن پلٹوار کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ہجگلہ نے آئی ڈی ایف کو دہلا کر رکھ دیا ہے دراصل ہجگلہ نے 26 ستمبر 2024 کو اتری اسرائیل پر دو بہت بڑے حملے کیے ہجگلہ نے اتری اسرائیل پر دو حملوں میں ایک ہی بار میں 130 راکٹ فائر کر دیے ہجگلہ کے مطابق 26 ستمبر کی دو پہر کو اس نے کیریٹ میٹسکین پر راکٹوں کا پہلا جتھا فائر کیا اس کے بعد اتری ہائیفہ میں رافیل ایڈوانز ڈیفنس سسٹم ملیٹری انڈسٹری کامپلیکس پر تابڑ توڑ راکٹ برسائے ہجگلہ کے مطابق اس کے بعد کیریٹ شمونہ سیٹلمنٹ میں اس نے فالک ٹو ٹائپ راکٹوں کا زبردست حملہ کیا اور جب ہجگلہ کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیلی فائٹر جیٹس میدان میں اترے تو ہجگلہ کے لڑاکوں نے انہیں بھی خدیر دیا ہجگلہ کے مطابق بھومت دیس آگر کی طرف سے آدلون کی طرف آئیڈی ایف کے دو جیٹس آ رہے تھے تب ہی ہجگلہ نے ان کے اوپر بھی مسائل داگی جس کی وجہ سے انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس حملے کے بعد آئیڈی ایف کی نوردن کمانڈ کے دارو بیس اور امیاد بیس پر بھی ہجگلہ نے راکٹوں کا جتھا فائر کیا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آئیڈی ایف کی 91 ڈیویزن کی ریزر و بریگیٹ ٹھہری ہوئی ہے وہیں آئیہود میں ہجگلہ نے قریب پچاس راکٹ اور گولہ بارود فائر کیا ہے یہاں تک کہ شیمشن بیس پر بھی ہجگلہ نے کئی گھا تک ڈرونز سے حملہ کیا ہجگلہ کے مطابق یہ ڈرون حملہ آئیڈی ایف کی ادھکاریوں اور جوانوں کی پوزیشن پر ہوا ہجگلہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے صفات اور کریت اٹا پر بھی 80 اور 50 راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد مشہر بیس پر راکٹوں کا جتھا فائر کیا گیا اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ نے ہجگلہ کو ایک بار پھر ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل لیبنان کی راجدھانی بیرود کے دکشن اپنگریے علاقے میں آئیڈی ایف نے ایک بڑی ائر سٹرائک کی ہے جس میں ہجگلہ کی ڈرون فورس کے مکھیا محمد سرور مارا گیا ہے آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ سرور ہجگلہ کی ڈرون کروز اور ایریل ڈیفنس کا جمعہ سنبھالتا تھا اور اس کی اگوائی میں اسرائیل پر کئی ہوای حملے ہوئے تھے وہیں سرور کی بات کریں تو اس نے 1980 کے دشک میں ہجگلہ کو جوائن کیا تھا اور وہ رادوان فورس کی عزیز یونٹ میں تھا یہاں تک کہ وہ یمن کے ہوتی کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا تھا موسیقی